یہ ویڈیو پوری دیکھو السلام علیکم اے بیوائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت قریب آگیا تھا تو اس نے اپنے تین دوستوں کو بلائیا اور تینوں سے پوچھا سب سے پہلے دوست سے پوچھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میرے ساتھ کب تک رہو گے تو وہ پہلے نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ کی روح نکلے گی میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا جب دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کبر تک رہوں گا یعنی کہ جب تک آپ کو دفنایا جائے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا تیسرے سے جب پوچھا تو اس دوست نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کبر کے اندر تک جاؤں گا بلکہ صرف یہی نہیں آپ کو کبر میں راہ بھی پہنچاؤں گا اور جب عذاب آپ کی طرف آنے لگے گا تو آپ کی حفاظت بھی کروں گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونسا دوست بہتری ہے پھر انہوں نے بتایا کہ جو پہلا دوست ہے وہ تمہارا مال ہے جو ایک دم تم سے جدہ ہو جائے گا تو تمہیں بالکل کام نہیں آئے گا اور جو دوسرا دوست ہے وہ تمہارے گھر والے ہیں جو صرف کبر تک تمہارے ساتھ جائیں گے اور اس کے بعد ان کا راستہ علاق اور تمہارا علاق لیکن تیسرا دوست جو ہے وہ تمہارے عمال ہیں جو کبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گے تو آج ہم جو بھی نیک عمال کریں گے نمازیں پڑھیں گے یہ ویڈیو پوری دیکھو اللہ ہماری سن لے لیکن کہتے ہیں نا اللہ کی ذات پہ یقین کر کے جو پورا توقع سے دعا مانگتا اللہ اسے کیسے بھی پورا کرتا ہے اب اچھا دیتا ہے الحمدللہ میں اس سے زیادہ کس طریقے سے شکریہ آدھا کروں یہ ویڈیو پوری دیکھو بہت سارے لوگ نیک بننا چاہتے ہیں گناہوں کے بعد بھی لیکن ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کر کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی خوشخبری ہمیں قرآن سے ملتی ہے سورہ از عمر آیت 53 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میرے بندوں کو میری طرف سے یہ بتا دو جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہوں وہ ہرگز مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمتوں سے اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بس اس ایک دن کا انتظار نہ کرتے ہوئے جو کبھی بھی نہیں آتا نیک بننے کے لیے آج سے ہی سارے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیجئے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے اللہ سے جڑ جائیے اللہ کی بات مان لیجئے انشاءاللہ ہم اللہ کو غفر الرحیم ہی پائیں گے انشاءاللہ بس شرط یاد رکھیں گناہوں کو چھوڑنا دوبارہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جاہا سچی پکی توبہ ہونی چاہیے انشاءاللہ انسان اللہ کو مغفر الرحیم ہی پائیں گا یہ ویڈیو پوری دیکھو اسلام علیکم اکشر ہماری ماں پہنوں کے ذہن میں یہ خیال اور مشلہ موجود ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت اگر شرط پر دپٹا نہیں ہوگا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں دیکھیں ایسا کوئی بھی مشلہ نہیں ہے اگر وضو کرتے وقت تو آپ کے شرط پر دپٹا نہیں ہوگا تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا ویسے بھی جب آپ شرط کا مشاہ کرتی ہیں تب سر سے دپٹا ہٹ جاتا ہے